آپ دیکھ رہے ہیں ہیلڈی لائف ٹپس پلیز سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل پلیز انکریج اینڈ سپورٹ می میں لے کر آ رہی ہوں زندگی سے جڑے چھوٹے بڑے مسائل کا حل لہٰذا میرا چینل دیکھتے رہیے ناظرین آج میں آپ کو جینٹس کالر کی ڈرافٹنگ اور اس کی کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جو کہ کچھ اس طرح سے ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی میں نے یہ پیپر کا ایک پیس لیا جس پر میں کالر کی ڈرافٹنگ کروں گا سب سے پہلے میں اس کو ایک سائٹ پر سٹیپل کروں گا سٹیپل کرنے کے بعد میں اس پر ایک ڈار سیدھی لائن ڈرا کروں گا یہ میں نے ایک لائن ڈرا کر لیا ہے اب اس کے بعد 1.2 انچ کے فاصلے پر اور اس طرف بھی ایک لائن ڈرا کریں اور اس پر ان نشانات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک لائن اب اس کے بعد 1 انچ کے فاصلے پر دوبارہ سے میں پھر نشان لگاؤں گا ایک انچ اور اس پر بھی لائن کو ڈرا کر لوں گا ہمارے کولر کی لمبائی ہے 17 انچ ہم نے اس میں سے آدھا انچ کو کم کر لینا ہے اور سڑھے سولہ کا کولر پیار کرنا ہے آدھا انچ گلے کے گولائی میں کور ہو جاتا ہے اب سڑھے سولہ کا آدھا بنتا ہے 8.25 انچ 8.25 انچ ٹو فائل کی دوری پر ہم نے نشان لگایا یہاں پر بھی اور اس پر ایک لائن کو کھینچ دیا یہ ہے اب اس کے بعد اس جگہ پر ہم نے ایک انچ کے فاصلے پر ایک انچ کے فاصلے پر یاد رہے ایک انچ کے فاصلے پر یہ ایک لائن گھا کی اس کے بعد یہاں پر ہم ہم 2.75 انچ کے فاصلے پر اس لائن پر ہم نے نشان لگانا ہے یہ ہم نے نشان لگانا ہے اس پر بھی ہم ایک لائن ڈرا کر لیتے ہیں یہ ہم نے لائن ڈرا کی اب اس کے بعد ہم نے کولر سٹینڈ کی گھلائی دیتے ہوئے نشان لگانا ہے یہ میں نے یہاں پر ہم اس کی گھلائیں اس کی گھلائیں انگے لیں گے یہ اور دوسری یہ ہمارے کولر سٹینڈ کی ڈرافٹنگ مکمل ہوئی اب ہم کولر کی ڈرافٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم 0.75 انچ کے فاصلے پر ہم اس لائن پر نشان لگائیں گے سیم نشان اس سائیڈ پر لگائیں گے اب ان دونوں نشانوں کو آپس میں لائن کے ذریعے ملا دیں گے اس کے بعد تین ایچ کے فاصلے پر ایک اور نشان لگائیں گے اس کے اپوزٹ سائیڈ پر 2.2 کا نشان لگائیں گے 2.2 انچ کے فاصلے پر نشان لگائیں گے اس کے بعد ہم اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کے ساتھ ایک لائن لگائیں گے اس کے بعد 0.25 کے ڈسٹنس پر ہم نے ایک لائن ڈرا کی اس پوائنٹ پر اور اس کے بعد ہم نے اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کے ساتھ ملانا ہے اس کو ملا دیا ہے اب تین ایچ کے فاصلے پر ہم ایک نشان لگائیں گے تو تھوڑا سا باہر رکھیں گے اور اس کو کو کورٹر انچ باہر کی طرف لائن لگائیں گے اس لائن کو اس پوائنٹ کے ساتھ دوبارہ سے ملا دیں گے اور اس کے بعد یہ والے پوائنٹ یہاں تک کالر کی لمبائی کو لائنٹ لگائیں گے یہ ہمارا کالر مکمل طور پر ڈراکٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے سب سے پہلے کالر سٹینڈ کی کٹنگ کٹنگ اسو آپ کو دو کے کے Muh کالر سٹینڈ کی کٹنگ ہو گئے اور ہم کالر کی کٹنگ کریں گے یہ ہمارا کالر سٹینڈ کی کٹنگ کریں گے اگر کالر سٹینڈ اور کالر کا کی کٹنگ صحیح ہوگی تو یہ فرق نہیں ہوگا اور یہ ایک دوسرے کے اوپر ویلکل 100% آئیں گے ایسے اس کے بعد آپ کے کالر کی کٹنگ اس طرح سے ہوگی یہ آپ کا کالر ہے آپ نے اسی کے ساتھ کا دوسرا کالر کاٹنا ہے جو کہ اس کے اندر اس طرح سے آئے یہ آپ کے کالر سٹینڈ ہے یہ کالر سٹینڈ کا دوسری پٹی ہے یہ دو پٹیاں آپ نے ایسے کٹنگ دینی ہیں جو کہ یہاں پر آئیں گے اس کے بعد دو ایک سرے کے یہ پیسز کٹ لینے ہیں جو کہ کالر کے کھونوں پر رکھے جائیں گے کیسے یہاں پر ان کے اوپر یہ کالر رکھ کر کرو کہیں پیس رکھ کر اس کے کٹنگ کا دینی ہے اور پریس کر دی رہا ہے اس طرح سے ہمارا کالر تیار ہو گیا ہے موسیقی